اسلام علیکم ساتھ ہمیشہ ان کی ساتھ ایک راپتہ رہتا ہے لیکن ریحان thank you so much for joining اور کیا ہو رہا ہے آج کل میں بے دیکھنوں آپ بھی youtube پہ کافی active ہیں اور i think یہی کام ہے فیلال کہ آپ digital پہ کسی طرح بھی وقت گزاریں یار ابھی جس طرح ہم آفر بات کر رہے تھے کہ میں تو social distancing practice کرنے کی جتنی کوشش کر سکتا ہوں کافی مشکل ہو جاتا ہے کہ اکنا time گزر گیا اور ہاں end میں بندہ ہوگا ہی کر سکتا ہے ڈجیٹال بیٹھ جائے اور you know youtube channel کر لے کچھ اس طرح کر لے تو اور کوئی option بچتا نہیں ہے more than i think لوگوں کے لیے ہی ہم اپنے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کو ملے لیکن اتنی دیر مجھے نہیں آت کہ میں last time کب فارغ بیٹھا ہوں بلکل اور میرے خیال میں میں بذ گیا کو بتا ہوں کہ جیسے میں ٹی وی پر شو کرتا تھا تو پتا چلا بھائی کہ ٹی وی پہ لے studio آنا یا ڈی ایس انجیوں کی کروڑا روپے کی چیزیں جو ہیں وہ ہر طرف استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے جو گھروں پہ لیٹ ٹوپ پڑھے یہ بیٹھے بیٹھے ڈی ایس انجی ہیں اور آپ بہت فائدہ اوٹ آتے ہیں ایک چیز اچھی ہے کہ اس نے ہمیں learning دی ہے کہ ڈجیٹال کا سب سے اچھا استعمال شاید ان تین مینوں میں ہوا ہے جو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کبھار سوری آپ کے اواز کٹ لی تھی میں نے کہا جتنا youtube کا یا ڈجیٹال کا ہم نے ایک اچھا استعمال اس quarantine میں کر لیا ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم سمجھنے تھے studio یا ڈی ایس انجی یا بہت مشکل سے کوئل لائن اپ ہو اس نے بتایا جی گھر بیٹھ گئیں بس link بھیجنے اور لائن اپ کر لیں پہلے سارا کام ہو جائے گا بالکل 100% یار but I think also it has made our work very easy کہ اب آپ کو ہمیں پتا چل گیا ہے کہ you know this is the easier way to do it اس میں محنس بھی کام لگتی ہے نہ set لگنا ہے نہ production crew کی ضرورت ہے اور وہ ساری چیزیں آپ کی منس ہو جاتے ہیں cost cutting ہو جاتی ہے اور اس ٹائم سے یہ at least ہو جائے گا کہ لوگوں کو جو higher production value کی عادت پڑی تھی وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ لوگ بھی انناس بھی کچھ اور دیکھنے کو نہیں تو وہ بھی ہمارے اس طرح ہیتے ہیں تو ان کو وہ اپنی عادت کے پیچھے ہائی لیٹس چل رہی ہیں ٹکرز چل رہے ہیں وہ سارا کچھ چل رہے ہیں تو hopefully digital کے اوپر پاکستان میں کافی امپروومنٹ آئی ہے sports میں hopefully یہ ایک چیز ہے کوئی positive چیز لینی چاہیے let's hope اس سے کوئی positive چیز نکلتی ہے نکلنی مشکل ہے لیکن I hope کہ digital کے اوپر at least we make some steps بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں سب سے اپورٹن چیزیں ہوتی ہیں جیسے کتاب کرنا یا آپ جیسے میں نے اگر بہت سارے انٹیوز کیے ایمان میں نے یاسر عرفات کا انٹیو کیا یا میں نے اظہر ممود کا کیا راشل لطیف کا کیا آج آپ سے بات ہو رہی ہے روز ایک نئی چیز ہی ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو آگے جا کے ایک ریفرنس دیتی ہے جب آپ شو میں بھی بات کر رہے ہوں تو بہرحال اب formal پرگرام میں ڈسکشن کی جانے بات نہیں اور یقین ہی طور پر ریحان بھئی میں کرکٹ پر ضرور بات کروں گا حالی ہے جو معاملات ہیں لیکن ہمارے ہاں بہت سارے چیزوں پہ میں آپ کو پتا ہے for a PSL time PSL کی ایک فرنچائس بہتا ہوں بل می کے ساتھ لیکن میں نے دیکھا ہمارے ہاں لوگ کو basic knowledge ہی نہیں ہے جو ہمارے unfortunately even media پرسند پشاور کی ٹیم میں ریحان بھئی میں بھی باتیں کر سکتا ہوں لیکن کیونکہ لوگ آپ کو اس حوالے سے بہت زیادہ اپروش کرتے ہیں کیوریز آپ کے پاس آتی ہیں نبیل بھی سی طرح لوگ آپ کی بات اور obviously مجھ سے بہت زیادہ information آپ کو in depth ہے ساری ان چیزوں کی میں باری باری سوال کروں گا frequently آپ question نہیں ہوتے جو PSL کے مرے ہوئے آج سارے میں آپ کے پاس لاروں تاکہ یہ on record آجائیں خدا کے لئے اس پرگرام کو غور سے دیکھے گا تو آئی ہوپ کہ آپ پیسل پہ کچھ سوال کرے گا بھی نہ الٹا تو آپ اس کو صحیح جواب دیں کہ پہلی بات تو ریحان بھائی آپ یہ بتا دیں کہ کیوں یہ possible نہیں ہے کہ آپ چاہ کر بھی پشاور ظلمی کی ٹیم میں سارے پشاور کی لڑکے اسلام باد کی ٹیم میں سارے اسلام باد کے کوئٹا کی ٹیم میں سارے کوئٹا کے کیوں نہیں رکھ سکتے آج جانی ٹیم کوئٹا ڹیم اگر پہلی باری جو ہے وہ کراچی کی ہے اور انہ نے کوئٹا کا پلیر پک کر لیے تو کوئٹا تو نہیں وہ پک کر سکتا اسکو کوئی اور پک دوسری چیز چیز دوسری چیز ایک اور اس میں ضروری چیز یہ کہ آپ یہ realize کریں کہ لوٹ او یا KPK کے اریا سے آتے ہیں Kuoیٹا سے آتے ہیں بروچستان سے آتے ہیں وہ مسلی پلیئر پر کھیلتے ہیں پر وہ اچھی کرکت کھیلنے کے لیے ایک اچھے پلیئر پر کھیلنے کے لیے They move to Lahore اور کراچی ٹھیک ہے تو آپ کے ایسی 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 فرامبل ہیں کہ آپ کراچی میں اتنے پلیئر دیکھیں گے خاص کر کراچی میں جو KPK کا بیکراود اعمار لیکن because they wanted to take up cricket professionally بہتر opportunities کے لیے کے اندر کے صور کچھ لے اور ان کے اکیس cカرے اور ان د ساتھ سن کے لئے کچھ کرے یہ کام ہے ہمارے بارڈ کے لئے وہ حرف ہے کہ وہ حرف الا symbolicба裹یٰ واسکتا کا اطیق ہے اور بارڈ کا بھی کسور اور شروع اس طرح می کا کہہрам کہ آئٹا ہوں گا کہ آئٹا ہوتا ہglass ایسٹا وہ چیز بہتر ہو گی اگر اس سے ہÖر سرور سوتھا اللہ جو pas بارڈ کائیس ہوجでした parlament besoin مسار viens ضرور م luc sac کیونکہ جو آپ ڈرافٹ لسٹ آتی ہے آپ کے ساتھ بھی شیر ہوتی ہے سب جنرلیس کا شیر ہوتی ہے اس میں نمبر آف پلیڈز جو آتے ہیں وہ ہر ریجن کے ڈیفرنٹ نمبر آئی یہ نہیں ہے کہ بیس اس کے بیس اس کے بیس اس کے دوسرا فرینچائز ایک پرائیوٹلی اونڈ کمپنی ہے ٹھیک ہے وہ چاہتے ہیں جیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ پلیڈز ایڈنٹیفائے کر کے ان کو اپنی برینڈ کے ساتھ اسوسیٹ کروائے اور پھر وہ اس برینڈ کا حصہ بنے آپ جس طرح چینائے سوپرکنگ سے بات کریں تو مہندر سنگھ دونی is not from that region but they associated with him because اس کو اپنا برینڈ اسوسیٹ کیا سب کچھ کیا فرینچائز کرکٹ ایسے ہی ہوتی ہے so it's very important for people to realize کہ جو پشاور کوئٹا اسلامپاد لاہور کراچی یہ جو کرکٹ ہے یہ domestic level کے اوپر ہمارے pcb کے already tournaments ہوتے ہیں ان میں ان کے matches ہوتے ہیں provincial system آ چکا ہوا ہے regions کا اس کے اندر matches ہوتے ہیں وہ اس کے لیے PSL is for pakistan جس کے اندر سارے players different regions کے وہ اکٹھے ہو کے draft کے ذریعے آپ different areas میں کھیلتے ہیں اور you see the best out of you know all the players who are coming through domestic cricket تو یہ impossible بات ہے کہ آپ کو اپنی region کے players جو ہیں وہ ملیں اور unfair بات ہے وفار یہ آپ خود میں میرا آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہ unfair نہیں ہے کہ اگر آپ کوئٹا کو یہ force کریں کہ کوئٹا 11 کے 11 players جو ہیں وہ کوئٹا سے رکھیں تو advantage کراچی یا لاہور کو نہیں ہوگا بالکل اور i think franchise credit کا تو یہ حسن ہے خاص طور پر جہاں آپ کو brand بنانے کو ملتا ہے اور میرے خیال میں آپ نے جب بات کی تو یہ لوگ کے لیے اس کے اندر اپنے لئے ایک جواب ڈھونڈنے کیلئے ہونا چاہیے اپنے آپ سے سوال آپ خود کیا کریں میں تو کہتا ہوں fans کو کہ بہت آسان ہے emotional بات کرنا بھائی اگر ایک quality brand بنے گا franchise کا جیسے PSL اور تمام mashallah franchise نے بنائے اپنا نام یہی چیز تو آپ کو attract کرتی کہ آپ اس cricket کو دیکھیں آپ کو یہ چیزیں attract نہیں کرتی کہ آپ سارے player ملتان کے ملتان میں ڈالیں تو آپ اس سے impress ہوں گے آپ تو دیکھتے ہیں KP کو اس سے کھیلتے ہوئے رونکی کو اسلام آباد سے سیرن سیمی پشاور ظلمی کے identity اور ایکچولی وہ چیز مجھے لگتا ہے ریحان وہی چیز brand یا teams کی attraction بنتی ہے اور فین ادھر جاتے ہیں بعد میں خیر یہ سوال اس لئے ضروری تھا میں نے کہا best thing I can ask from ریحان کہ ہم start میں یہ بات کریں لوگوں کو educate کریں بہت سارے ہم باتیں کر لیتے ہیں اور ابھی بھی کریں گے جو discussion کا پارٹ ہوگا لیکن I think یہ education ہے جنہوں نے سنا اگر آپ کو ابھی ریحان کی بات سمجھ میں آگئی ہے تو بڑی مہربانی نہیں آئی تو آپ کو ہمیں کچھ نہیں کر سکتا اور ایک اور سب سے بڑا سوال ہوتا ہے وہ تو میں ریحان سے بالکل نہیں پوچھوں گا کہ عمران عزیر PSL میں کس team سے کھیلیں گے کیونکہ اس کا جواب جو ہے وہ ایک serious cricket lover کو بارال پتا ہوتا ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں باقی پی ایسل کی معاملات کی تو ریحان سب سے پہلے اس بار پی ایسل کا جسنا end ہوا اور اب جب شروعات بھی ہونی ہے ڈیفرنٹ ہے اس سال اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ایسل جو ہے وہ اس بار کمپلیٹ ہونی ہے اور پھر ڈراف وغیرہ کی باری آئے گی لیکن ریحان کتنا اگر ہم پہلے پی ایسل سے لے کے اب تک کا پی ایسل آپ تو ایک ہی فرینچائز کے ساتھ اسوسیئٹ جو بڑی اچھی بات ہے اور آپ بڑا اچھا پداستیں over the years from day one till now پی ایسل کو ایوالو ہوتے ہیں آپ لوگ نے دیکھا ہے اس کی بہت ساری چیزیں بہت ساری پولیسیز start from day one ریحان مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم بھی پیچھے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ایسا بھی ہوا تھا لیکن آپ چیزیں بہت بہت بہتر ہو گئیں تو آپ سمجھتے ہیں اسی طرح تھا پہلے سیزن میں سمجھ نہیں تھی جیسے وہ رہیل کہتے ہیں رہیل آیاد کے کوئر سٹوڈیو شروع ہوا تو مجھے نہیں پتا تھا میں کدھر جاؤں گا eventually وہ یہاں تک پہنچے پی ایسل بھی سی طرح ہم کاؤنٹ کر ستے ہیں کہ جب start ہو رہی تھی ہے expectations لیکن اتنی زیادہ expectation بہت ہی دبادست brand منا پر یہ that's a great question میں اس لئے بتاتا ہوں کہ پی ایسل start ہونے سے پہلے پی ایسل one start ہونے سے پہلے draft سے پہلے اس میں players آئے ریحان سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کچھ دیر کے لئے منقطع ہوا ہے let's hope کے بات کرتے کرتے ہی جواب آج ہے لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں ریحان سے وہ باتیں ہم آج پوچھیں جو پی ایسل فرنٹائیس لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی ریحان آپ کا میری آواز آ رہی ہے ریحان کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے let's hope کے دوبارہ سے ریحان اگر جوائن کرتے ہیں تو پھر ہم یہیں سے topic کو continue کرتے ہیں لیکن I think بہت اچھی بات ہوگی کہ ہم آپ جو لوگ اس session کو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں آگے سوال ضرور بھیجیں اور میری کوشش جو ہوگی کہ جو پی ایسل کے دیگر franchise کے بھی لوگ ہیں جن میں کوئٹا ہے ملتان ہے سب بہت اچھے تھی کہ اس سے social media اپ ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسے سوال جو آپ کے ذہن میں جو اس session کے بعد بھی اگر رہ جائیں تو آپ مجھ دیکھا اتنی دیر میں ریحان الحق جب نے جو ہے وہ ہمیں rejoin کر لیا ہے اور ریحان کے آنے کا wait کر رہا ہوں میں اور پھر ہم یہی سے discussion کو continue کرتے ہیں جی تو ریحان کی واپسی ہو گئی ہے ریحان آپ مجھے سن ستے ہیں بالکل 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 یہ بھی ہمیں internet connection بالکل ریحان میں نے سوال دوبارہ سوال ریپیٹ کرتے ہیں جلنہوں نے چھوٹا سا break آیا تھا کہ پی ایسل ون سے اب تک کا سفر اس کے بیچ میں بہت ساری غلطیاں اچھائیاں ہم نے لرنڈنگ بہت کی پی ایسل یا کوئی بھی برینڈ جب بنے گی اس کی مارکیٹنگ اس کی فرینچائز میں امبیسیڈر کیا رکھنے ہیں گانے کون سے بنانے ہیں فینس کو کیسے ٹریک کرنا ہے پہلے دوبائی میں ہوتی تھی اب پاکستان میں ہوتی ہے how do you summarize this گفار جب پہلے سیزن ڈرافٹ ہوا تھا تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی attempt ہو چکے تھے انٹرنیشنل ٹرینٹ کی ٹی ٹوینٹی league ہو پاکستان کی وہ نہیں ہو سکی جب ڈرافٹ ہوا اس کے بات بھی آپ یاد ہے کافی زیادہ ٹی وی چینل پر بھی ڈسکشن ہو رہتی یہ league سکسیسفل نہیں ہوگی اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس ٹائم پر ایک ماسٹر پریمیر league بھی چل رہی تھی دبائی کے اندر ہی سکیڈیم سا کلیش آرہا تھا سو there was lot of uncertainty اور مجھے یاد ہے پہلا سیزن ہوا تھا ساری teams and credit goes to every team and the PCB بھی جس طرح سب نے پول ٹوگیدر کیا کیونکہ time بہت کام تھا to execute a tournament of that level was میں بھی بھی کہتا ہوں PSL1 جس نے PSL1 کر لی ہے that he can go through any sort of pressures that are associated with cricket management because مجھے یاد ہے Samin Rana Lahore Kalandars یا Tariq Wasi یا anyone from all the other franchises Peshawar Zalmi نے جس طرح season کیا سب franchises نے مل کر BCB کے ساتھ ایک event successful بنایا there were lot of issues جس کو سب نے کہ کوئی بات نہیں آل let's just get this league done and Ghaffar آپ یقین مانے ہم Dubai میں we didn't idea how big this league was in Pakistan time کیونکہ 15 20 دن league ختم ہوتی اور ہر اوز match تھا کوئی در بھاگ رہا ہے کوئی در بھاگ رہا ہے and you know managing it and operationally بہت مشکل تھا everyone was understaffed as well کیونکہ آئے چاہیے تو وہ کافی مشکل تھا تو I remember کب احساس ہوا کہ how big the PSL was is que مجھے پرشنلی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہور kalندرز اور کوئیٹا کا match جو کہ کوئیٹا آخری اور ہمارے hotel کے اندر بھی ساری کوئیٹا کو سیلیبریٹ کیا it was great PSL کا proper classic match تھا 200 chase ہوا تو I remember اس کے بعد میں اپنا YouTube channels وغیرہ جو Pakistan میں چینلز آرہے تھے تو آپ کو ہاں سا آیڈیا ہوا کہ لوگوں میں کتنا craze ہے Pakistan میں کہ ہم تو وہاں پہ تھے وہاں پہ stadiums خالی تھے کچھ matches میں آپ کو نہیں idea پہ پھر جب Zalmi اور Kuwaita کا match ہوا play-offs دبائی میں جو stadium full تھا وہ that was an amazing atmosphere کہ آپ کو realize ہو اگر Dubai stadium full ہو گیا اور اس کے بعد final اسلامباد اور Kuwaita کا تھا even that atmosphere I still not forget it one of my favorite personal moments in life as well winning the PSL but جو crowd تھا جو environment تھا جو hype تھی it was unbelievable PSL 2 obviously اس سے better ہوا final Pakistan میں ہونا آپ کو یاد اس کے اردھگیت بہت ڈاؤٹ تھے اس وقت بہت زیادہ ڈاؤٹ سے کہ final ہوگا کے نہیں and credit to the board who basically made it happen despite the fact کہ lot of issues were taking place as franchises ہم کیا کر سکتے ہم players سے بات کر رہے ان کو convince کر رہے پاکستان ہے and obviously تھوڑی جھجک ہوتی ہے پر وہ final ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں اس کے بعد get away for international cricket more matches being played in Pakistan top quality players coming to Pakistan because وہ ایک match ہوا players رہے سکیوریٹی تاریف PSL 3 again personally میری لئے بہت favorite because we won the final PSL واپس Pakistan جب Pakistan آئے PSL 3 میں زیادہ لمبے period کے لئے آپ اپنے hotel میں TV on کرتے تھے تو آپ کو ریلائیز ہوتا تھا کہ یہ it's almost like ETH کہ صرف PSL کی بات ہو رہی ہے جو political shows ہیں اس کے اوپر PSL اور کسی نے شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ مجھے بہت اچھی story لگی کہ انٹرنیشنل لیول پر جب کو پلیر کھیلتا سکھتا اس کو اکناللیجمنٹ ملتی ہے پر امید جو ہے وہ کبھی نہیں کھلے پاکستان کے لئے تو امید یاد ہے آپ کو سپائیڈر مان والی سیلیبریشن یہ وہ تو امید امید خان بھی پی سیلی تو وہ کپل آف کٹ رننگ انہیں آئیرن مین کی پہنی ہوئی تھی اور حسن علی بچے سیلیبریشن کر رہے تھے اور جب آپ وہ ماحول دیکھتے تو آپ کو ایڈیا ہوتا ہے it's huge اور یہ پی سیلی سب سے جو ہے انفلوئنس ہے ہمارے ملک میں کہ ہماری گورنمنٹ ہماری سیکیورٹی ایجنسی ہمارے عوام ایون ہر ایک شخص اس فضل اس کا زندگی کیا مقصد یہ بن گیا تھا کہ ہم نے یہ فائنل کسی بھی تنہ کرانا ہے لیکن اتنی بڑی پروڈکٹ ہے ہماری ہماری گورنمنٹ یا اگر تو پوسیبل ہی نہیں تو ان حالات میں کہ اگر آپ کی پوری سٹیٹ آپ کی پوری مشینری اگر وہ اگر کبھی بھی کوئی سپورٹنگ ایونٹ پر اتنا انٹریسٹ لے نہیں سکتے پورے پاکستان کا ہمارا کرکٹ کا کریٹ ہے ہم اتنے بڑے اتنے بڑے پیشنیٹ ہیں کہ ہم نے اپنی کریٹ فرنچائز پی سی پی کے ساتھ گورنمنٹ ہماری سیکیورٹی ایجنسی ایون ہمارے وہ لوگ کیونکہ مجھے آرہے بہت سائے لوگ ایسے بھی تھے جن کو تھا ایک تھا مائنڈ میں کہ لاہور میں آت ہو رہا ہے پی ایسر لیکن یہ اتنے عرصے بعد آرہی ہے اللہ نہ کریں کوئی چھوٹا موٹا واقعہ بھی نہ ہو جائے پھر کیا ہوگا خطرہ بھی تھا لیکن جب میں نے ٹیلی پہ دیکھا لاہور میں تو اتنا کراؤڈ لگا ہی نہیں جیسے کوئم کو کبھی کچھ چیز کرنی تھے آئی تھی ہارٹننگ ٹو سی کہ کرکٹ نے ہمیں کتنا بڑا ریزن دیا خوش ہونے کا اور ہم نے اس ایک دن پہ جو مینرز کی آئی تنگ ہم اس کا بہت آگے تک بھی کھائیں گے انشاءاللہ بلکل بہت اچھی بات کیا اپنے کرکٹ جو ہے اس پاکستان way of showing off to the world پاکستان کی جو identity ہے that comes through cricket کو نظر آتا ہے یہ politicians کو ہماری security forces کو everyone knows how important this is because آپ جو ایک چیز کرتے ہیں پاکستان سے you know flair and enigma and you know all of those things come through the fact that they have seen پاکستان cricket progress like that انہیں international level دیکھ ہے تو جب آپ کو پہلی دفاہ زمبابی سیریز ہوئی تھی اس میں بھی جو banners تھے اور fans کے the amount of love for cricket is unbelievable national pride والی بات نا زفار I remember accreditation ہم لوگ کے پاس ہوتی ہیں تو ہم لوگ کے تھوڑا easy ہو جاتا لیکن I remember Zimbabwe والا جو match تھا اس میں میں بہر accreditation کے گرمی تھی it was unblessed I tell Rihan نے جو گرمی کی بات تھی میں کراچی سے گیا تا سیریز کو کور کر م ریحان میں بتا رہا ہوں کہ میری بس ہو گئی تھی اگر مجھے میرا آفس کی گاڑی اس جگہ تک نہ پھیک تھی اور میں accreditation ہونے کی وجہ سے جللی میڈیا باکس میں نہ پہنچتا تو مشکلی ہوا 15 minute بھی کھڑا ہوا لیکن hats off to Lahori Zahaliyad اور جتنے بھی بات میں جو زمبابے سیریز میں گرمی تھی میں نے اس سے زیادہ گرمی زندگی میں برداش کی ایک بندہ مسbeہیونی کر رہا تھا because everyone it was almost like all کمز تو آپ کو ریلیز ہوتا ہے کہ there are not many differences between us and we can all move towards one direction because that is something we all love تو وہ i think میں اس پر لکھا بھی تھا کہ میں نے اتنی کوڈرنیشن ہمارے مولک اندر کبھی نہیں دیکھی کہ آگے پیچھے ساروں کو لائنوں میں کھڑا کروارے ہوتے ہیں اس دن سب this country's cricket you're absolutely right بلکل جی اور اس طرح ریحان نے کہ cricket جیسے سندھ کے پلیئر تھے آمیر رام تھا جو ظلمی سے کھے لے میں نے دیکھا کہ اچانک سے سندھ کا کتنا انٹرسٹ آگیا اگر دم سے یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنی cricket کو ہر شہر تک لے جائیں گے صرف PSF کی خاطر نہیں پاکستان ٹیم کا بھی اگر سوچیں یہ کتنا بڑا اٹریکشن ہے بلکہ پوری برینڈ چینج ہو جاتی صرف ایک بندے کی ویسے چونکہ اگین آپ کو اپنے علاقے کا پلیئر یا اپنے سوبے کا پلیئر ٹھیک ان کا تعلق سن سے KTN Finn TV اور پتہ نہیں کتنے سن سے چینل جنہوں نے شاید PSL کو احمیت دی بھی نہیں تھی اتنی اپنی مرضی سے چلا لیتے ان کا اپنا انٹرست بن گیا نا that shows cricket ہمارے لئے کیا ہے ریان بلکل یار اس میں اکیب چووے تھے ہماری ٹیم تو this young kid اور اس کے ایرے سے جتنا انٹرست آرہا تھا جتنے وہی ٹیوی چینل آرہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرビュ کرنا چاہ رہے ہیں آپ سوچتے کس کا انٹرビュ مانگیں گے رانکی کا مانگیں گے اس کا مانگیں گے نہیں ہمیں آکیف کا انٹرビュ چاہیے تو that is وہ it's a very heartwarming feeling کہ آپ کو ہوتا ہے اچھا یار you are actually part of something which is changing people's lives not just the cricketer himself his also his family his community وہ کیونکہ وہ that level of attention and fame جو ہے وہ آپ کس کے away آپ کھیلتے جیتنا مرزی I know there are lot of people who have issues پر آپ کو یہ چیز realize کرنی پڑے گی کہ PSL is the one platform that everyone is watching and unless other platforms develop in that sort of way تو یہ ہوگا کیونکہ لوگوں کی attention towards PSL is far far more it's a brand اور اس کو brand بنانے میں یہ نہیں خود ہی brand بن گیا آپ یکین مانے PCB and franchises have worked really hard despite a lot of issues between each other پر آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے everyone has put their 100% made sacrifices financial sacrifices so that this league becomes what it is I think سب سے پہلے چونکہ میں نے اسے کہا کہ میرا PSL کے دوران فرانچائز کے سارے رول ہوتا ہے میں نے ایک چیز تو بڑی realize کی کہ مجھے اتنی organized اتنی professional اور ایون جتنے بھی ہمیشہ نہیں ہے یہ نہیں کہ اس دور میں نجم سیٹی صاحب کے دور میں بھی PSL1 میں بھی 2 میں بھی 3 میں بھی 4 میں بھی ہمیشہ بہت professionally کام ہوا ہے بہت organized کام ہوا ہے even media department جس سے میرا تعلق ہے تو ہم نے وہاں بڑی محنتیں کی آپ لوگا تو خیر جو high level ہے وہاں تو بہت زیادہ اور demanding ہوتا ہے لیکن ایک میڈیا کے level پہ بھی کام ہمیشہ بڑا organized ہوا ہے اس پہ بڑی محنت ہوئی ہے ہر چیز کو بڑی plan کے ساتھ کیا گیا ہے اور ریحان obviously franchise کے حوالے سے آج میں یہ بھی جاننا چاہوں گا ریحان کی کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مہینے کے لیے ایک گروپ جمع ہوتا ہے ٹھیک ہے اب تو بہت سارے PSL کی ٹیم کے پلیئر ریٹین بھی ہوتے ہیں اس میں ہم نے مشکل فیصلہ ہے بھی آرٹ ریٹین ہوئے تو کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا تھی بڑی اس پہ بھی فینس نراز ہوئیتے ہیں اس کو کیسے جانے دے دیا اس کو کیسے جانے دے دیا ریحان کی ہم نے انٹریو کیا کراچی میں تو ریحان ایران تھے یار یہ کراچی انگرام اور ایک اور پلیئر تھی کراچی جن سے میں نے آپ نے بولا مجھے یقین ہی آیا تو انہیں چھوڑ دیا پھر آپ کے پاس آئے ہو ایک اور پلیئر تھی انگرام کے لئے انگرام 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 تو ریحان یہ کتنا مشکل ہے کہ ایک مہینے کے لئے ٹیم جمع ہوئی ہے مختلف جگہ سے لوگ آئے ہیں آپ کے اپنے پاکستانی بھی ہیں اور آپ سب نے اب میند یہ کرنی ہے کہ ہماری ٹیم چیمپئن بنے پھر سب سے بڑی بات ہم نے پاکستان میں ابھی ہی لیگ شروع کی ہے ہمارے پاس تو انٹرنیشل کرٹ نہیں ہو رہی تھی KP آرہے ہیں Ronky آرہے ہیں Darren Sammy آرہے ہیں World Stars ابھی obviously جب Dale Stane آئے تو ہمارے جیسے جو پرانے کرکٹ اب جنلیس بھی ہو گئے ہیں تھوڑے بہت پرانے جاتا نہیں تو ہم بھی بڑے پاگل ہو رہے تھے یا Dale Stane سے ملاقات ہو جائے کتنے بڑے بڑے نام آئے ہیں ان سب کو منیج کرنا اور سب سے بڑی بات کہ پھر ان کی ریسپیکٹ بھی حاصل کرنا کہ جب یہ واپس جاتے ہیں تو ٹویٹس کرتے ہیں ہمارے لیے اپنی اپنی فرینچائز کو اپریشیٹ کرتے ہیں ابھی اسل کے دوران ہاری کارنٹین کے دوران ہر فرینچائز پہ تقریباً ان کے غیر ملکی سکارز آ کے بات کر رہے تھے جو آپ کے پورے دنیا میں اور ان کی بڑے بڑے پلیئرز کو اپنے ساہے اسوسیئیٹ کی اور وہ ہمارے لئے بات کرتے ہیں پہلی تو میں آپ کو پی ایسل کی ایک ارگنیزیشن کی جو آپ نے بات کی اس کی ویلیو فینس کو بتاتا چلوں میں نے پی ایسل کے لائبہ بھی دوسری لیگز کی ہوئی ہیں فر ایسیمپل جیٹی ٹوینٹی میں نے کی تھی تو ادھر آنڈے رسل اور کرس گیل تھے میری ٹیم میں میں اس ٹیم میں گیا جیم تھا وہاں پہ پہلی میٹنگ تھی کافی پلیئرز کو میں نہیں جانتا تھا کیونکہ کانیڈین لوکل پلیئر سے اور پلیئرز پہ کوئے سے تو میں ان کو پرسنلی ہی جانتا تھا پہلی پلیئر 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 تو آنڈے رسل وزا بیگ سٹار گیل اور آنڈے رسل تو گیل آیا تو میں اسے ملاقات دوی تو بڑی ایک فارمل سی ملاقات رو بیٹھ گیا تو ایک ٹیم میٹنگ چل رہی کی تو آنڈے رسل نے دروازہ کھلا دروازہ کھلا اس نے اس نے مجھے دیکھے کہ مجھے مجھے بھاگتا ہے وہوب نے نیشvation پلیئر 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 بات پلیئر پسل اس نے پباچب پلیئر 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 کیا تو اس نے جب ان کے ساتھ کی تو اب یکین مانے تینا فرمالی ٹیوری تو Originally ختم ہوگی مجھے تم جیل گیل pressed گیل تو وہوں ہر جب ان ��ے اس تینا نیش به نیش بیغیی گیل پیار پاکستانیوں سے ملتا ہے شایدءše SAZ نہیں ملتا pie juriski ipi misunderstood کبھر ان کو جو commatti منٹس اتنی زیادہ ہوتانے ہے آپ کو ہیں ان الزاری masse شکل پوچھنے میں تہوڑا شروع میں Solutionsraft رایاں اٹھا تھا تھا کہ میرے کحالے پیار ہوں گا تو تم ساتھ گھنٹے قھ میں لگیں گے شی tuition fOT اصال social dealer انsanwげ اب وہ انٹیو ختم ہو گیا اس کے میں چلا گیا اپنا باقی کام کرنے میں واپس ٹیم روم میں آیا تو شین واتسن اُدھر ہی بیٹھے ہوئے تو آسٹا ہم گیا ہے کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے تو تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں بیٹھنا ہے I said you know this is not you can go کہتے ہیں بس اتنا سا تھا تو میں نے کہا ہاں بس اتنا سا تھا تو one they are very professional secondly ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو comfortable feel کروائیں with time ہم لوگوں نے obviously commercial commitments increase کر دی ہیں ابھی بھی ہم اس level پہ نہیں اس level پہ ہم جا سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں یہ جو دوسری چیز بہت important ہے Phil Salt نے بات کی تھی اس نے کہا تھا دوسرا سیزن تھا اس کا کہتے ہیں یہ سب سے surreal experience ہے میرے لیے کہ میں دو سال اس ٹیم کے ساتھ رہا ہوں ہم ہر روز match کے لاؤس ساتھ آٹھ گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں اتنا ٹائم ہم کبھی اپنی فیملی سے نہیں گزارتے اور تیسرے دن بات ہم سب ایک دوسرے کو خدا فیس کہے کے چلے جاتے ہیں تو ایموشنلی اسے ڈیل کرنا کتنا مشکل ہے بے کہ we become family members and then suddenly آپ ایک دوسرے بات نہیں کر رہے you drift apart ہر ٹیم کا different ہوتا ہے انوارمنٹ بہر ایف سین موسٹ ٹیم یہ ہوتا ہے کہ they're so close and especially جب پاکستان میں اب سب ایک فلور پہ security ہے تو آپ صرف ایک دوسرے کمرے میں جا سکتے ہیں تو وہ جو فلور ہوتا ہے وہ اس پہ اے روحہانمانے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اب یکین مانے کہ it is very very difficult when the tournament ends to say goodbye to them local players foreign players and then you realize کہ ہو سکتا ہے in a February 2021 آپ کی team میں now because rules change ہوں گے draft آپ کو rules follow کرنے پڑے گے اور ہو سکتا ہے these players might never play for you again but that connection to let go of that وہ یکین مانے emotionally very draining ہے میں اپنی بات نہیں کہا رہا آپ لوگ سے پوچھنا ان کے لئے کتنا مشکل ہے because وہ کہتے ہیں this is very different to anything they've experienced national team میں وہ باہر جا سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ایک different franchise کے لئے کھیلتے ہیں وہ باہر جا سکتے ہیں اپنے دوستوں سے مل سکتے ہیں PSL میں because the time is so short پاکستان میں ہو رہی ہے سب ایک ہی floor پہ ہیں سب ایک دوسرے سے ہی مل رہے ہیں so it's very that bond that's created it's very difficult to say goodbye بالکل ریحان نے صحیح کہا اور میرے خیال میں یہ بڑی important piece ہے اگر آپ social media پہ جائیں twitter پہ جائیں تو تمام franchise کے جو officials ہیں بہت اچھے طریقے سے دوسرے کے ساتھ interact کر رہے ہوتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں بہت سے franchise کے جو لوگ ہیں کیونکہ داری بات ایک industry ایک ہے یا obviously ملتے جلتے کام ہے تو بہت عرصے سے سب ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں so I think یہ بھی بڑا ایک اچھا impression جو officials ہیں mutual respect ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات ہیں ہمارے ہاں کبھی نہیں ہوا PSL کے اندر کے کسی franchise میں دوسرے franchise کی خلاف کبھی کوئیوٹی سیری بات بھی کی ہو ایک بڑا friendly professional way میں اور I think ریحان جیسا شروع میں ہم نے mention کیا تھا میں خیال میں یہاں بہت بڑا credit جاتا ہے تمام franchise honors کو personally میں کہ مجھتا ہوں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایسی جگہ کا پیسہ invest کریں جہاں آپ کو نہیں پتا کہ چار پانچ سال میں کیا ہوگا پہلے دو سال تو بالکل نہیں پتا اور ان سب نے جو I think پاکستان کی خاطر نجم سیریٹی صاحب سے میری دو تیم مرتبہ اس بارے بات ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے تو صرف ان کی کہنے پر یا اس جگہ پہ مرحان میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے پانچ ٹیمیں تھی تو چھے یا ساتھ ہی بہت زیادہ بھی نہیں آئی تھی لیکن ان سب نے نہ صرف پیسہ لگایا بلکہ دل سے لگایا اور آج تک اپنی ٹیم کو یہ سارے بڑے پروفیشنلز ہیں اپنے اپنی جگہ بہت جائنٹس ہیں اور شاید پی اے سال ان کی پہلی شاید بہت سارے لوگ کے لئے پہلی پیارٹی بھی نہیں ہے لیکن ایک مہینے میں وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے بھی اس ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں بلکل آپ نے بلکل ٹھیک بات کی کہ شروع میں اب کوئی اگر ٹیم لے گا it's different جو شروع میں وہ جو پانچ ٹیم میں بکی تھی وہ اس کی جو اوکشن ہوئی تھی اس میں جو ٹرس لیول اونرز نے شو کیا تھا ٹورڈس پی سی بھی اتنا زیاد پیسہ انوال ہو جب آپ کو اتنے پیسے دینے پا رہے ہو اور آپ کو کو اس کی کمرشل ریٹرن کا نہیں پتا تو there's certain amount of bravery required certain amount of analysis required and most importantly belief کہ یہ چل جائے گی and also their love for پاکستان cricket یہ تو آپ سب کو بتا ہے کہ سارے all the owners I don't need to name them everyone A to Z ان کا پاکستان cricket سے there's that connection کہ we need to give back to پاکستان cricket وہ سب کا ہے I mean اسلام ba united کے آپ بات کنے to Ali Nakfi ki ya Amna Nakfi ki the owners of islam ba united to they wanted to get this team so that they could give back to pakistan and kisi sahi baat ke dekhen to personally everyone is different as a human being but the goal is same and that is why have get along and despite differences that obviously I want this franchise and you want something else but the end goal is the same to make the league successful so that is why everything works so smoothly is and the whole franchise owners have a value and they have to to do that they have they have about the about you have what did remember that they had ایسی ایسی باؤنڈریز ماری ہیں ایسی ایسی باؤنڈریز پہ جو باؤنڈری کے کھانے کے بلکل بلکل میں کہہ ساتھوں کہ وہ unfair ہی ہو جاتا تو کبھی کبھی باؤنڈر سے کہ وہ اتنا outstanding کھیل گئے اور اتنی دعوت بیٹنگ I think میں نے کسی پلیئر کو کسی فرانچائز کے لیے اتنا consistent ایک سیزن میں کھیلتے میں نہیں دیکھا I think آپ کا بہت کام آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ مہنت ہوتی ہے پورے سیزن کے لیکن جو رانگ کی سیزن 3 میں جو پرفارمنس تھی that was quite unfair with the baller کہ وہ اچھی baller پہ بھی چوکے مار رہے تھے Ghaffar I think وہ سیزن was unbelievable because اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے دو main players got injured روماان اور آنڈری رسل اور team دیکھیں کہ روماان اور آج سیزن راحت ہے اور وہ اس سے گیئے جیسے گی ہیں جب اس کو فرانچائے کریں and مجھے گئے یا میں اس میں یہ چیز کہا ہوں گا کہ روانگ کی ہو Hanbelievo but don't forget the fact کہ that season because ہمارے local players stepped up 아گر آپ کو یاد ہو تو فہیم شرف was a top wicket taker um والی آسف آلی ہمیں گزاری تشکل شکل شات کو ہیں میرا آپ کو بانداز حسابان زیادہ مجھے ویڈا ٹھیکی سیزن اور وہ سیزن میں میں محمد اس Yumi مارز روما تو انہ Rasputاد نے ایک بانداز کی ایک بانداز کی اہلہ میں اس نے فالترار کیسا پاک لیا ورد عربوں کو اس میں تین مجھے مجھے تین مجھے تین مجھے تین مجھے کوئٹا سے ہارے پشاور سے ہارے کلندر سے ہاتھا جو ہم سپر ورڈ میں جیتے تھے I remember اس کے بات there was not a single match اس میں ہمیں کسی سیج پہ لگاو کہ ہم ہار جائیں گے کہ no matter what the situation I don't know ہر match میں ہمیں پانچا لوگ ہیں ابھی بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ ہارنا جائیں ہارنا وہ سیزن مجھے آدھے there was never this feeling کہ ہارنا جائیں because the team jelled on a level that was unbelievable کہ ایک match میں شاداب نمبر تین پہ آرہا ہے ایک match میں حسین تین پہ آرہا ہے آسف تین پہ آرہا ہے یعنی the flexibility and everything I think in terms of PSL I think ہم لوگ تیسرے match کے بعد سے fake match ہارتے کراچی کنگ سے اس کے بعد we won every match and I don't remember کوئی بھی close match ہوا ہو the only close match was I think probably the final باقی کوئی بھی match wasn't even close so Ronki was amazing but Ronki کا fact یہ تھا because I think internet issue ہے جناب شاید میری طرف ہے یا ریحان کی طرف ہے لیکن کچھ ہے مسئلہ کچھ آواز رکھنے شروع ہو گئی ہے I feel کہ میرے پاس internet کا کوئی مسئلہ ہے سلو ہے جی ریحان آپ مجھے سن سکتے ہیں جی جی کفارب آرہی آپ کو باس جی جی مجھے آپ آرہی ہے I think وہ بیر میں مسئلہ میں دوبارہ جوئن کرتا سکتے ہیں آپ دوبارہ آئیے اور یقین طور پر PSL کی جو برینڈ ہے یہ ایک دن میں نہیں بنی ہے اس کا بننا کوئی آسان نہیں تھا لیکن جتنے بھی لوگوں نے اس حوالے سے اپنی ایفرٹس کی ہیں وہ بڑی زبادست رہی ہیں ریحان جوائن کرتے ہیں تو اس کو continue کرتے ہیں discussion کو آپ جائیے کہ نہیں ابھی ہم 1 minute continue کریں ریحان نے rejoin کیا ہو کیا بواس اور ویڈیو کچھ ہماری ٹھیک آ جائے ہماری ہماری آ رہی ہماری جی بلکل آ رہی ہے تو جی ریحان جو آپ ویڈیو کنٹینو کیجئے گا چھ کوئی وہ جو لوکل پیئرز نے سیزن پیفارم کیا وہ overlooked ہو جاتا بکا رونکی وہ سو great but everyone stepped up اور اگر آپ کو کو کوئی بلوپرن موسیقی موسیقی after the fourth match جہاں پہ ہمیں لگے ہم ہارے جائیں ہاریں گے کوئی match the confidence and the depth in batting in number 10 تک batting جا رہی ہے utilize thankfully ہمیں کبھی نہیں کرنی پڑی لیکن there was not a single moment where we felt کہ ہم کوئی match ہار جائیں گے that's the amount of confidence that the team had ریحان اس میں آخر میں PSR کے حالے سے ایک سوال یہ کروں گا کہ ہر سال کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ draft میں واپس جاتے ہیں اور draft سے پہلے players کو آپ نے ریلیس کرنا ہوتا ہے ریٹین کرنا ہوتا ہے obviously یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ بات ہے میری observation ہے کہ شاید PSL1 سے لے کے PSL2 یا 3 تگریہان آپ اس پہ مجھے اپنا پوائنٹ ضرور دیلے گا یہ شاید اتنا مشکل نہیں تھا لیکن جیسے ایسے league stretch ہوتی ہے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا سیزن 1 یا 2 کو جو best player اگر آپ وہ اپنی prime form میں نہیں ہیں یا cricketing wise بھی اب وہ ویسا نہیں رہا تو اب آپ نے replacement ڈھوڑنا ہے I think جن ٹیموں کا combination بن جاتا ہے پہلے ایک دو سیزن میں ان کو ایک دو سیزن تک بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن do you think کہ real challenge ریحان اب آنے شروع ہوا ہے جہاں اب پانچمیں سیزن پھر چھٹے سیزن obviously اب پورا پورا squad بھی شاید ہمیں کو جھرسے بعد change ہوتا وہ دکھائی دے گا نئی سرے سے محنت کرنی پڑتی ہے نئے stars ڈھوڑنے پڑتے ہیں اچھی scouting کرنی پڑتی ہے اچھے forum players کو آپ نے ان کی form اور ان کی skills کی base پر ان کو certain role میں pick کرنا ہوتا ہے یہ کتنا challenging بھی ہے یڑ اور کرنی پڑتی ہے غفار آپ کو باز آری میرے جی نیہان آپ کو سمجھ رہا ہوں اچھے جو آپ نے بڑی اچھی بات کی transition PSL1 میں سمجھ رہا ہوں to Hussain to you know Fahim all of them وہ اسلامباز united کے ساتھ ہی ہیں جو ہمارے emerging players سے وہ سینئر players بن گئے اور سینئر players سے وہ آہستہ آہستہ مسپا کا role change ہوا Mohamed Soami was a great baller for اسلامباز united unfortunately جس طرح آپ نے بات کی time changes have to be made and they were made تو ہمارا اتنا سیزن نہیں گیا پر یہ ان کے لئے لرنے experience ہے because وہ ایک core تیم کی جو پہلے دن سے حال رہی ہے جو سکسسفل رہی لیکن جب ان پہ ریسپونسیبیلیٹی آئی تو شاید وہ سترہ delivered نہیں کھار سکی لیکن ہر ایک کیا پہ تیم آئی تیم تیم ہاتھ نے اس کوامろ سے ڈیاتا گTh encoding لیکل اس لاحقا کارک کیون جیسے تینڈیا کے لئے وہ حتى نائست و جلد کیا۔ BUT اگر آپ کی نمبر اُساری صالدار میں کرسکتے ڈیا تو جتینڈیا لے چند تینڈیا جened اگر آپ کا ایک معصول ہوں شاداب خان obsر لیا تھا امرجنگ کیاٹگری میں فہیم اشرف was not a diamond or platinum level player when we picked him وہ فہیم was highest picket taken in PSL 3 شاداب پہلے PSL کے بعد ہی direct gold گیا پھر platinum چلا گیا اب فہیم اور شاداب کو retain کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دو platinum spots چلے گئے آسفال امرجنگ پلیئر تھے وہ diamond level پہ چلے گئے یہ کیاٹگریز ہم نہیں decide کرتے یہ ساری franchise بیٹھتی ہیں وہ decide کرتی ہیں میں اپنے پلیئرز کے لیے ووٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں باعث ہوں گا تو باقی پانچ franchises کرتی ہیں similarly سب کا یہ process ہوتا ہے پھر ووٹنگ ہوتی ہے کس پلیئر ہو کس کسی میں ڈالنا ہے تو it's very difficult to keep the same team because آپ کے پلیئرز کی کٹیگری ہو رہی ہے and then جو سب سے مشکل پارٹ ہے گفار وہ یہ ہے یہ آپ کو اندازہ ہے کہ کسی کو یہ کہنا کہ you're unfortunate آپ کو اس ساری ریٹین نہیں کر رہے یہ سب سے مشکل کا because یکین مانے کوئی پرسنل وہ چیز نہیں ہوتی you're trying your best and I understand players get irritated and frustrated but man and I I you go you 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 ریحان کی آواز پھر رک گئی ہے اور انفورچنیٹلی یہ بہت اچھی ہماری ڈسکسن چل رہی ہے لیکن انٹرنیٹ is not with us اور یہ پرابلم جو ہے وہ انٹائر جیسے وہ بارش والا میچ ہوتا ہے نا مجھے لگ رہا ہے یہ بارش والا میچ بن گیا ہے اور انٹرنیٹ کا پرابلم جو ہے وہ بارش کی والے میچ کی طرح بہت زیادہ ہمیں پریشان کر رہا ہے لیکن آخری پارٹ میں ضرور میں ریحان سے کچھ کرکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا اور یقین طور پر میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ بات میں مجھے اپنی اپینین ضرور دیں کہ سیشن کے حوالے سے جو ہے وہ پی ایسل کے حوالے سے کوئی اور سوال اگر آپ کے کبھی پاس ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا تو ہم اس پر ضرور اب بات کریں گے ریحان مینوائل واپس آگئے ہیں سو لیٹس ہو کہ آپ اس کو فنش اچھا کر سکے ہیں اگر میرے اینٹ سے کوئی ایشو آ رہا ہے نہیں شاید پتہ نہیں میرے پاس ہے یہ you never know with the internet لیکن یہ وہ بارش والا میچ ہوتا ہے جس میں آپ سٹارٹ سٹاپ والا سین چل رہا ہے تو کرکٹ فانس کے ہاتھی ہیں اگر آپ we really apologize جو جنہوں نے اس کو دیکھا ہے لیکن بارہ ریحان آخر میں میں تھوڑا بہر بات کرنا جاتا تھا لیکن انٹرنیٹ کا کچھ آج بہر ایشو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس پارٹ کو ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا پارٹ ٹو ضرور میں ریحان کے ساتھ کروں گا ریحان اب جب یہ پی ایس ایل سکس پاکستان میں پی ایس ایل ہوا اور اب نیکس پی ایس ایل ہو رہا ہے how big is this اور ساتھ ساتھ اس ٹو ارلی میں نیکٹیب نہیں ہونا جاتا ہے لیکن جو کرونا کا ایفیکٹ ہے اس پر پوری دنیا کا کرکٹ پر ہم دیکھنے کے even world T20 کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ایشیا کا again ابھی ہم conclusive نہیں ہونا چاہیں گے ہم کوئی negative بات بھی آن نہیں کرنا چاہیں گے لیکن جس level پہ آپ لوگ ہیں ابھی سے بہت سائی چیزوں کو آپ کو آگے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے تو ہے concern کہ اس situation میں آگے obviously پی سی بی کا بھی بہت بڑا اس میں فیکٹر ہے اور پھر فرنچائز کا مل کر بھی لیکن ہے ایک ویسٹر مارک آگیا یہ کرونا نے ہر چیز کو بہت مشکل بنا دی ہے same as PSL for a future بالکل وفار دیکھیں اس میں ایک چیز تو بڑی clear ہے یہ ایک unprecedented situation ہے کسی نے expect نہیں کیا تھا اس کے لیے آپ plan نہیں کر سکتے as a franchise ہم تو نہیں plan کر سکتے PCB themselves cannot plan until situation becomes clearer obviously discussions will start of what to do how to complete PSL season 5 whether to complete it or not or those discussions will go on پر اس پر negative ہونے کی بات نہیں یہ بس reality ہے کہ آپ دیکھیں کہ all the different leagues in the world کچھ میں نہیں ہوا ہے سال PSL was the last cricket tournament اس کے بعد آپ دوبارہ cricket start ہو رہی ہے تو I mean to say اس کے اندر بندہ sometimes you can't do anything it's an unprecedented situation but let's hope fingers crossed کہ we can work a way around it اور میری تو یہی دعا ہے نہ صرف PSL کے لیے بلکہ for everyone's health and safety کے you know we get out of this and we take all the precautions and hopefully we find a vaccine soon بالکل اور یہ سب کے دل کی بات ہے اور اس پر سب ہی آمین بولیں گی چونکہ یہ سب کی سچیشن ہم اس کو فیز کر رہے ہیں آخر میں رہان ایک چیز بڑی اچھی ہے تمام سورتی حال میں جب بہت نیگٹیویٹی ہے بہت انسرٹنٹی ہے انگلینڈ شون از کہ آپ اگر سلوشن نکالنا چاہیں بہت مشکل حالات میں بھی گو کہ کسی PSL یا ورلڈ تی ٹوینٹی کا بائی لیٹر سیریز کے کمپیریزن نہیں بنتا چونکہ بائی لیٹر میں ایک ٹیم سٹارٹرڈ پر جا کر ایک جگہ قارنٹین ہو جائے گی وہ ایک گروپ میں کھیلیں گے مختلف جگہ سے کئی فلائٹ سے لوگ نہیں آ رہے ہیں لیکن I think still ریان اس کو as a cricket fan as a sport lover ایک ایک پوزیٹی بھی کاؤنٹ کرتے ہیں کہ انگلینڈ somehow managed to convince Pakistan and Western Indies and Western Indies already in England Pakistan is about to go انشاءاللہ in first week of July یہ بڑی پوزیٹی بات ہے کہ لا لیگا وندس لیگا اور فوٹبال کی طرح finally cricket find their way چاہے وہ بھی ایک مرگ نے کیا ہے لیکن چلیں کچھ تو ہو رہا ہے اور شاید اس کی completion یا success inspired کرے گی باقی boards کو یا شاید آنے والے وقت میں leagues کے لیے تو مشکل ہے لیکن فیلحال ہم یہ کہہ ستے ہیں کہ بائی لیٹرال کے لیے انگلینڈ شون اس کے possible ہے بالکل I think it's a good thing for cricket اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے cricket کے لیے بھی کہ کرونا کے ٹائمز میں how use of slime has been banned which is the right step I know باولر اس کے لیے فرسٹریشن ہے ابھی ریٹ کریں تو there's enough distance there that you can you know basically get away with it تو I hope England paves the way اور یہ non-contact sport کھلنا زیادہ سان ہے دوری سان ہے پینڈیمی باہی 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 ملٹی ٹیم ٹارنمنٹ PSL یا ورل T20 اس کے لئے وہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی وہ ایک ڈیفرنٹ چیلنج ہے یہ ایک ڈیفرنٹ چیلنج اس میں دو ٹیم دو ڈیفرنٹ ہوتیل میں خورننٹ کرتے لے آو اس میں سب کوئی کٹھے رکھنا پھر ان کے لئے آپ کو کھانا کروانا سارا کچھ کرنا ان کے لئے فسیلٹیز آویلیبل کرنا چھے سار ٹیم ہوگا ملکو ریحان آپ بہت بہت شکریہ انفرچنیٹلی سب بہت شکریہ کچھ انٹرنیٹ نے ہمارا ساتھ دی لیکن جن لوگوں نے دیکھا ہے اپ 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 بہت 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 انشاءاللہ ریحان پار ٹو آپ کے ساتھ میں ضرور کروں گا جہاں ہم بہت ساری پاکستان کروڑ کے معاملات پر بہت بہت رائے رکھتے ہیں اور دیگر کروڑ کروڑ ماملات پر لیکن آپ شکریہ اور ریلی hope کہ نیکس سیشن جب کریں گے تو بہت سمودھ ہونا جائے شکریہ 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 مسائل دے لگی بہت شکریہ 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 نیکس سیشن بھی پلان کروں گا یہ نبی حیدر ہیں اکرم بھائی اور puis بشاور ظلمی اور دیگر جتنے لوگ ہیں تو آپ ضرور اس کمنٹس پر جا کے اپنے سوالات لکھئے گا تاکہ مجھے آسانی ہوگی نیکس ٹائم آپ کی موضوعات پہ بعد ان ایکسپرٹس سے سننا جاتے ہیں آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ